رنجید سگر ڈیم اوچھا تھڑا کلونی کے سرکاری ہسپال کی خستہ حالت کو لے کر آج علاقہ واسیوں نے پشاستن کے خلاف کیا روش پردشن اس موقع جان کر دیتے ہوئے علاقہ واسیوں نے بتایا کہ رنجید سگر ڈیم اوچھا تھڑا کلونی کا سرکاری ہسپال جن لمبے سمیں سے خستہ حالت میں پڑا ہے لوگوں نے بتایا کہ آسپاس 20 گام لگتے ہیں اور گام واسیوں کو جگیار کلونی پتھانپور شہر کے ہسپال میں علاج کے لیے جانا پڑتا ہے اس موقع انہوں نے پشاستر سے گوہار لگائی کیس ہسپال کی طرف دھیام دے کر صحیح حالت میں لائے جائے پردی کمار کی سمسیہ تھی ہے سمسیہ سارے تھے ڈاکٹران دے بارے سمسیہ ہی تھی جے کرہی ہسپال دے گال کری ہے تاں تھی تھے ہسپال بہت بہتی آگا ہے سفائی آگا ہے اندر مل بیٹ بگیرہ سب کو ٹھیک آگا لیکن تھے سیٹرینڈ نہیں ہو رہی ہے نہ گی سمسیہ کوئی ملک ڈاکٹر تھے ہے کدھر ڈاکٹران دے بھی کدھے کدھے آن دائی لیکن کٹ تو کٹو بھی تھے ڈاکٹر ڈیلی آنا چاہ دا اور سمسیہ دا لاج بھی ہونا چاہ دا ہے لوگ کرنوں جو بھی ہون دے تھے دیگتا آ رہی ہیں تے باکی ساڑے تھے ریاں بھی کافی ہیں جدہاں داسی آردے لامساں میں تھے اپنے تھڑا اپلے بچی مل بہت پبلک رہن دی ہے باکی لگے شاکر دے پینڈا بچی بھی لگ بگ تیر پہنٹے ہی آردے کری مل بہتی ہے بندیاں گئی تینہ نو جس ٹائم بھی کوئی ادھا دی پرولو پہن دی ہے تینہ نو لگ باک جان جگیال جان پھر پڑھاں کوڑ جانا پہندا جت سے کہ رسٹے پچے بہت جیدہ دیگتا آن دی ہے کہ یہ بھری جام لگیاں ہندہ جان کشی ہندہ چاہ کس طرح ہندہ ایتھے فسیلٹیاں نہیں آگیا یا کس کارانے تھے لوگ نہیں آن دے ایتھے پرسنیٹری نہیں آگیا ساری کوئی سوئلت نہیں آگیا کوئی سوئلت نہیں آگیا جی سوئلت نہیں آگیا جی سوئلت ہون دی تا سانو دوکٹر بھی نہیں آن دے ہی لے کال پر سن دی گالیاں آتے آہے آہے ہی تاہاں دوکٹر نہیں ملیا تی لڑکی نے پٹی کرانے ہی تے مالو بہت برہا ہاں لی ہوتا تی سوئلت پرائیوٹ کرانے بھی ہی لگے پرائیوٹ پٹی کرانے ہوں پی جے دوکٹر ساو نے منا کہ تاہی 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 پرائیوٹ پٹی نہیں کرانے سرکار تو کرانے ہی سرکار ہوتے کرانے جڑے گی لوکی تھوں ساڑے جتھوان بسوڑی جڑی چالیس کلومیٹر دور ہے چالی کلومیٹر دور تو لوکی جڑے تھے لائک رانباستی تھے آندھے اور پینڈا لہروں ہیں جدہ دنے رہا ہے پنگوڑی پٹوان پینڈا دے کریوان جتنے بھی لوگی سارے تھے لائی بڑے سونے ہی پلن جو دو ڈاکٹر سوشیر کو ماری ہے تھے پریشنے بھی دو ڈلیوری کیس بھی تھے آندھے ہی رات پرات کیتے ہوگا دے ایک چینٹ ہوئے ہیں دے موقع دی سانوں کوئی ہی سوڑت نہیں ہے تھے جی ہی تھے امرجنسی کلی ڈاکٹر ہوئے رہا تھے ایک ہی چیدے آگے پیشے ہنو جان دے بجائے ایتھے سانوں سوڑت ہوئے تھے ایک مریڈ آیا ہے ٹھئی ٹھاک ہو سادا ہے باکی اور بھی کسی طرح دے جو بھی تھاڑے پنٹھاں دے لوگ کی دے آگے پیشے ہنو جان دے جی ایتھے سوڑت ہوئے تھے سارے انو ایتھے سرکار کو لوگ ایتھے سرکار کو مانگ کرنیا کہ ایتھے کٹ تو کٹ ہے جن پر پریشن بستے تے باکی لوگ کا اندھے لاجن او ایتھے ہونے چاہیتے ہیں تے سٹاپ ہی تھے لانتے اوپڑی آئے اس بندی جب رنجی ساگ ڈیم ہستر کے اس ایم او آنیتہ پرکار سے بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ پہلے ڈیم کلونی میں رونک ہوا کرتی تھی اور فنڈ بھی آتے جاتے رہتے تھے کنٹو اب نہ تو ان کے پاس سٹاپ اوپ لگ ہے اور نہ ہی فنڈ اور اس سب کے لیے بھی اچھ دکاریوں کو لکتی روپوں میں بتا بھی چکے ہیں پہلے جو پہلے ہسپیٹل بہت اچھا چلتا سی گا جدو ڈیم بن گیا اس دکاری اشی لوگ بھی بڑے زیادہ ہے جو ڈیم بن گیا جو ڈیم بن گیا اس دکاری رہائشی لوگ بھی چلے گئے تھا پہلے بہت سی پہلے بہت سی گئی سی گئی بھونس آگئی پہلے پہلے بہت سی جس گئی پہلے یہ آگئی پہلے پہلے جس گئی صورتے تھے خلی قراری ایک سٹاپ توانہی لیکی کمی ہے ہزی سٹاپ نو شاپور کنڈی سے سرجی سنگھ کی رپورٹ